السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو پھر سے خوش آمدید ایک مختصر سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے گلزشتہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح ہیٹر فین کو مطلب جو 220 وولٹ پر چلنے والا ہیٹر ہوتا ہے اسے ہم کس طرح 12 وولٹ ڈی سی پر چلا سکتے ہیں یہ میرے پاس وہی 12 وولٹ ڈی سی والا ہیٹر ہے بیسیکلی اور آج ہم اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اسے ہم کس طرح فین ہیٹر بنا سکتے ہیں 12 وولٹ ڈی سی فین ہیٹر جیسے دوستو فین ہمارا انسٹال ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فین کو یہاں پر لگا دیا جالی کے اندر اور اس سیٹ پر میں نے سکریو لگا دی ہیں اور شیٹ میں سے ایک سراخ میں نے کر دیا تاکہ جو فین کی وائرز ہیں وہ یہاں سے آسانی سے باہر نکال کر اور یہ جو پوائنٹس ہیں یہاں پر میں لگا دوں اب میں اس کو فیٹ کر کے آپ لوگوں کو چلا کر اسے دکھا سکتا ہوں یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اس طرح کے جو فین ہوتے ہیں جو ہوا ہے وہ بیک سائٹ سے دیتے ہیں مطلب یہ اس طرح چلے گا تو ہوا ہمارے پاس باہر آوٹ والی سائٹ پر آئے گی تو آپ نے اس بات کا خاص کیال رکھنا ہے کہ یہ جو بیک سائٹ ہے وہ ہمارے جالی کی فرنٹ سائٹ پر آئے تو اس کو میں اندر بھی لگا سکتا تھا لیکن اندر چونکہ راڈ ہیں اور بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اس فین کے جو پروپیلر سے ہوتے ہیں مطلب اس کا جو پر ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگ سکتے ہیں یا پھر میلٹ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو میں نے سیٹنگ کی ہے وہ یہاں پر باہت کی ہے تو مزید میں اسے فائنل کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو چلا کر دکھا دیتا ہوں جی تو دوستو بارہ ووٹ پر چلنے والا ڈی سی فین ہیٹر اب بلکل ریڈی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک فین بھی لگا دیا ہے اور اب یہ مکمل ہو چکا ہے مزید آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنے امپیرز اور کتنے وارٹیجز کنزیوم کرتا ہے ڈی سی وارٹیجز تو اس کے ساتھ میں کچھ کٹرولر میٹر اور ساتھ وارٹ میٹر بھی انسٹال کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ہیٹر آف ہے بلکل اور ہمارے پاس جو وارٹیجز آ رہے ہیں وہ بارہ اشارہ پانچ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آوٹ پوٹ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو زیرو ہے ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹی سی ڈیوائس وارٹ میٹر لگایا ہوئے یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امپیرز زیرو زیرو ہیں اور بارہ اشارہ پانچ وارٹیجز جو ہیں وہ ہمارے پاس انپوٹ میں ہیں اور نیچے بھی زیرو زیرو وارٹیجز شو ہو رہے ہیں میں آپ لوگوں کو فین ہیٹر آن کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے امپیرز دیکھیں گے جیتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پان کیا ہے تو سنگل راڈ کے ساتھ ہمارا یہ پین ہے یہ بھی پان ہو گیا ہے اور اس وقت جو امپیرز ہیں وہ اس پین سمیت تقریباً سات شرعہ پانچ امپیرز یہ سنگل راڈ لے رہا ہے اور ساتھ میں فین بھی اور اگر بات کروں میں دی سی وارٹ میٹر کی یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سات اشاریہ آٹھ سات اشاریہ آٹھ چھے امپیئرز کنزیوم ہو رہے ہیں اور والٹیجز بارہ اشاریہ پندر رہے ہیں اور ساتھ پچانوے سے چورانوے وارٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سنگل رات جب میں نے آن کیا ہے تو اس پر یہ اس طرح کے والٹیجز آ رہے ہیں تو اب ہم اسے ڈبل رات پر آن کر کے دیکھیں دوستو یہ دوستو رات میں نے آن کر دی ہے میں آپ کو فلیش لائٹ آف کر کے چیک پتا دیکھوں دوستو میں نے فلیش لائٹ آف کر دی ہے ہمارے دونوں رات اور اس کے ساتھ ہمارا جو فین ہے وہ بھی رننگ پوزیشن میں ہے اب میں آپ لوگوں کو دوبارہ ایک مرتبہ امپیئرز چیک کرا دوں اس وقت جو دونوں رات اور فین کے جو امپیئرز ہیں وہ تیرہ اشارہ چار ہیں مطلب ہمارے پاس اس وقت دو رات اور ایک فین رننگ پوزیشن میں ہے اور تیرہ اشارہ چار ڈی سی امپیئرز لے رہے بیٹری وارٹیجز آپ کے سامنے ہیں گیارہ اشارہ نو اور اب بات کر لیتے ہیں وارٹ کی تو میں ذرا کلوز کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ اس وقت تیرہ اشارہ آٹھ نو امپیئرز کنزیوم ہو رہے ہیں اور جو وارٹیجز ہیں وہ تقریباً ایک سو چون سٹھ ایک سو تری سٹھ ایک سو پین سٹھ کے لگ بگ آپ وارٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ہیٹر ایک سو چون سٹھ پین سٹھ وارٹ لے رہا ہے اور جو اوپر وارٹ شو رہے ہیں وہ گیارہ اشارہ آٹھ ہیں تو یہ تھا دوستو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح جو بجلی پر چلنے والا ہیٹر ہے اسے آپ لوگ بھی سپر کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو اور اسی ویڈیو ٹیٹر کو فیر ٹیٹر پر کنورٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے ٹیٹر پر کنورٹ کرنے کا طریقہ بھی تحیصہ شروع ہے